اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ چوتیس دنوں میں ہماس نے اسرائیل پر ساڑھے نو ہزار سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں جس میں پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ تو ستا تک ٹوبر کو ہی دا گئے تھے جس کے بعد اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی تھی ہماس کے اس حملے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد اسرائیل نے اسے ایک آتنگ کی گھٹنا بتایا یہی نہیں اس گھٹنا کے بعد ہی اسرائیل نے ہماس کو ختم کرنے کی قسم خالی اسرائیل کی سینہ کے مطابق چوتیس دنوں میں ہماس نے اسرائیل پر ساڑھے نو ہزار سے زیادہ راکٹ دا گئے جس میں سے دو ہزار سے زیادہ راکٹ تو اسرائیل نے انٹرسپٹ کر مار گرائے تھے اسرائیل کی سینہ کے مطابق بارہ پرتیشوت سے زیادہ راکٹ گازہ میں ہی گر گئے لیکن باقی کے راکٹوں نے اسرائیل میں بھاری تباہی مچائی 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا تو اس نے اس آپریشن کو ال اکسا فلڈ نام دیا تھا اور اسے ال اکسا مسجد میں مسلم سمدائے کے ادھکاروں کی لڑائی سے جوڑ دیا تھا ال اکسا مسجد کو مسلم سمدائے کا تیسرا سب سے پویتر ستھل مانا جاتا جہاں اسی سال اپریل کے مہینے میں اسرائیل کی سینہ گز گئی تھی جس کے بعد وہاں زبردست ہنسا ہوئی تھی اور خوب بوال ہوا تھا حماس نے 7 اکتوبر کو کیے گئے سب سے خطرناک حملے کا کنیکشن بھی اسی مسجد سے جوڑا تھا اور آروب لگایا کہ ال اکسا مسجد میں اسرائیل کی پولیس نے مسلم سمدائے سے زیادتی کی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے حماس نے آپریشن ال اکسا فلڈ چلایا اور 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اس کے اتحاس کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا جس کے بعد غازہ اس طرح تباہ ہوا کہ وہاں شووں کا امبار لگ گیا حماس کے خاتمے کی قسم کھا چکی اسرائیل کی سینہ نے وہاں کی مسجدوں کو بھی چن چن کر اڑایا اس بیچ اسرائیل کی سینہ حماس کے ایک ایک لڑاکے کو دھیر کرنے میں جھٹی ہوئی ہے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ میں حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے زمینی کارروائی اور زیادہ تیز کر دی اور اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ میں موجود حماس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا اسرائیل کے سینہ نے زمینی حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس کے سینی کتری گازہ میں زمینی کاروائی کرتے نظر آئے اسرائیل کے سینہ کے اس ویڈیو میں گازہ کے کئی مارتے بھی برباد ہوئی ویڈیو میں اسرائیل کے سینی کھنڈر میں بدل چکے گازہ میں گھستے دیکھیں جس کے بعد انہیں ٹارگیٹ کو پہچاننا اور ایک ایک کر انہیں اڑانا شروع کر دیا گیا اسرائیل کے سینہ نے جوانکاری دی کہ وہ گازہ میں چھپے ہماس کے لڑاکوں کو چنچن کر مارے گی اس لیے اس کے سینہ نے زمینی کاروائی تیز کر دی ہے جبکہ یود کے نیموں کے مطابق دھارمک سلوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا دوسرے وشود کے بعد ہوئے مہاویناش کے بعد جنگ کے نئے نیم بنایا گئے تھے اور تیہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی لڑائی کیسے لڑی جائے کسے مارا جائے گا کسے نہیں مارا جائے گا یہی نہیں یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران کہاں حملہ نہیں کرنا ہے اور انہی نیموں کے مطابق جنگ کے دوران اسرائیل مسجدوں پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دھارمک ستھل ہیں اور دوسرے وشود کے بعد بنے law of war کے حساب سے جنگ میں دھارمک ستھلوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا 1949 میں جنگ کے لیے 161 نیم بنے تھے جن پر 196 دیشوں نے ہامی بھری تھے اور جو دیش نیموں کو نہیں مانتا ان پر war crime کی تحت مقدمہ چلتا ہے لیکن اسرائیل پر war crime کا مقدمہ نہیں چل سکتا کیونکہ اسرائیل انٹرنیشنل کرمینل کوڈ کا حصہ ہی نہیں ہے اور اسی لیے اس کے خلاف war crime کی تحت مقدمہ نہیں چل سکتا لیکن مسجدوں پر حملہ ہونے پر مسلم دیش بھڑک سکتے ہیں پرس بیچ لیبنان کے چرم پنتی سکٹن ہزبولہ نے ایک بار پھر اسرائیل پر بڑا حملہ بول دیا ہے جس کے وجہ سے اتری اسرائیل کے میتولہ علاقے میں alert جاری کر دیا گیا یہی نہیں اسرائیل کے حملے کا پتہ چلتے ہی اسرائیل کی سینہ نے ان پر حوائی حملے تیز کر دیے اور پھر ایک کے بعد ایک لیبنان کی سیما میں موجود اسرائیل کے ٹھکانوں پر کئی راکٹ داگے گئے جس سے پورا علاقہ تھرہ اٹھا اسرائیل کی سینہ اس کے ٹھکانوں پر نشانہ بناتی نظر آئی اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ہزباللہ کو جواب دینے کے لیے اسرائیل نے پہلے سے ہی وہاں پوری تیاری کر رکھی ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہزباللہ کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اس لیے اسرائیل نے لیبنان بوجر پر بڑے سنکھیاں میں سینکوں کے ساتھ وہاں طاقتور ہتھیار بھی تینات کر دیے کچھ روز پہلے بھی ہزباللہ کے طرف سے کی گئی گولی باری کے جواب میں اسرائیل نے اپنے لڑاکو ویمانوں سے اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل کی مشکل بڑھ سکتی کیونکہ پہلے ہی وہ مسلم دیشوں سے گھرا ہے جو ہماس اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور غازہ میں اسرائیل کے تابر توڑ حملوں میں عام لوگوں کی موت پر بڑھ کے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے کئی مورچے کھلنے کی دھمکی دے رہے ہیں ایسے میں غازہ کی مسجدوں پر اسرائیل کے حملے اس کی مشکلوں کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے سے اسرائیل سے ناراض چل رہے ہیں مسلم دیشوں کے گھسے کی آگے بھڑک سکتی ہے کیونکہ اسپتالوں اور شرنارثی کیمپوں کے بعد اب غازہ کی مسجدوں کا نمبر ہے جس سے پسچم ایشیا کے مسلم دیشوں کا پارا چڑھ سکتا ہے اور لیبنان، جارڈن، فلسطین اور سیریا جیسے مسلم دیشوں سے گھرے اسرائیل کی مشکل بڑھ سکتی ہے یا یوں کہیں کہ مسجدوں پر اسرائیل کا حملہ پسچم ایشیا میں یدھ کے ماحول کو اور گرما سکتا ہے کیونکہ مسجدوں پر حملے سے مسلم دیشوں کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے ویسے بھی الکسہ مسجد کے مددے پر مسلم دیش اسرائیل سے ناراض رہتے ہیں حماس اور اسرائیل کی جنگ کی جڑھ ہی الکسہ مسجد میں ہوئی ہنسا کو مانا جا رہا ہے ایسے میں غازہ کی مسجدوں پر حملہ انہیں ایک نیا مددہ دے سکتا ہے